آج کل آپ ایک بات بار بار سنتے ہوں گے کہ ہندو دھرم خطرے میں آ گیا ہے کسی دھارمک شعبہ یاترہ کو روک دیا جاتا ہے اس پر بیواد ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ساناتن دھرم خطرے میں آ گیا ہے کوئی دوسرے دھرم کا نیتا بیواد آسپت بیان دے دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم خطرے میں آ گیا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندو دھرم واقعی کن چیزوں سے خطرے میں آتا ہے اور اس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں آج چھٹ کا تیوہار ہے اور چھٹ کو پرکرتی کا تیوہار مانا جاتا ہے اس دن پانی میں کھڑے ہو کر سورے کو ارگ دیا جاتا ہے اور آپ جب آج تصویریں دیکھیں گے کہ کیسے لوگ دلی میں یمنا کے گندے پانی میں کھڑے ہو کر اس تیوہار کو منا رہے ہیں سورے کو ارگ دے رہے ہیں اور دیش کے باقی حصوں میں بھی اب صاف پانی نہیں بچا ہے تالاب نہیں بچے ہیں ندیاں نہیں بچے ہیں جہاں پر آپ کھڑے ہو کر سورے کو ارگ دے سکیں دیوالی پر آپ لکشمی اور گنیش کی پرتیماؤں کو پانی میں وسرجت کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے انہیں شد جل میں وسرجت کیا یا نہیں کیا ہمارے دیش میں اب ایسی ندیاں اور تالاب بچے ہیں ہمارے دیش میں ندیوں کو ماں سمان مانا جاتا ہے ہم جتنے بھی پوجا پارٹ کرتے ہیں سناتن دھرم میں سب پرکرتی کے آس پاس ہیں گائے کی پوجا ہوتی ہے پیپل کے ورکش کی پوجا ہوتی ہے ندیوں کی پوجا ہوتی ہے سورے کی پوجا ہوتی ہے لیکن یہ سب ہمارے جیون سے اب ولپت ہوتے جا رہے ہیں گائے آپ کو نہیں ملیں گی آس پاس پیپل کے ورکش نہیں ملیں گے ندیوں کو ہم نے گندہ نالا بنا کر رکھ دیا ہے کیا اب سناتن دھرم خطرے میں نہیں ہے کیا اب ہندو دھرم خطرے میں نہیں ہے آج ایک بہت بڑا سوال ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ دل کی بیماری سے دل کا دورہ پڑھنے سے بہت سارے لوگوں کی مرتی ہو جاتی ہے لیکن دل ٹوٹنا بھی ایک بیماری ہے اور اب ہمارے دیش میں ہزاروں لوگ دل ٹوٹنے کی بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں یعنی پیار میں لوگ مر بھی رہے ہیں اور مار بھی رہے ہیں آج اس کا ایک وشیشن ان لوگوں کے لیے جو پیار کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں جو پیار کی وجہ سے یا تو آتمتیا کر لیتے ہیں اور یا ہتیا کر دیتے ہیں اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اب ہمارے دیش میں دھمکیوں کی نئی نئی دکانیں کھل رہی ہیں سلمان خان کو پہلے دھمکی ملی اب شارو خان کو دھمکی مل رہی ہے آئے دن کسی فلائٹ کو اڑھانے کی دھمکی دی جاتی ہے سکول اسپطال کو اڑھانے کی دھمکی دی جاتی ہے کسی بیلڈنگ کو اڑھانے کی دھمکی دی جاتی ہے اچانک سے یہ دھمکیاں دینے کا دھندہ اتنا بڑھ کیوں گیا ہے آج اس کا وشیشن کریں گے تو ملتے ہیں آج رات نو بجی بلیک ان وائٹ میں آج تک پر